اور ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان اس پر جڑ چکے ہیں جلدی سے ان سے آپ کا تارف کرا دیتے ہیں جی سی ملوترا صاحب آج ہمارے بہت خاص مہمان ہیں مہا سچیو رہ چکے ہیں لوگ سبھا کے جنرل سیکریٹری رہ چکے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رام کرپاز سنگھ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ورش پترکار شمبونات شکلہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں دھننجے گری ہمارے ساتھ موجود ہیں پروکتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اور ڈاکٹر عجی اپ ادھائے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروکتہ کانگریس پارٹی کے لیکن میں چاہ رہا ہوں ملوترا صاحب شروعات آج آپ سے کرنے کے لیے ملوترا جی سب سے پہلے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جس کے چیف کے طور پر نیتہ وپکش ہو سکتا ہے اس کی جانکاری ہم نے اپنے درشکوں کو دی سب سے پہلے اگر آپ ہمارے درشکوں کے لیے یہ کلیر کر پائیں اب راحل گاندھی نیتہ پرتیپکش ہوں گے یہ تو کلیر ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرم این کے طور پر بھی راحل گاندھی کی ہی بھومکا کو آگے ہم دیکھیں گے یا پھر اس پت پر کوئی اور بھی بیٹھ سکتا ہے کیا پرافدھان ہے سر ہمارے سمیدھان میں کنونشن یہی ہے کہ جو لیڈر اوپوزیشن ہوتے ہیں وہی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں آج تک ایسا ہی رہا ہے تو راحل گاندھی اب لیڈر اوپوزیشن ہوں گے تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین وہی ہوں گے لیکن اگر چاہے اگر پارٹی چاہے اگر اوپوزیشن چاہے تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین کوئی دوسرا نیتا بھی ہو سکتا ہے کوئی دوسرا سانسط بھی ہو سکتا ہے اب ایسا کہیں رول میں نہیں ہے کہ وہی ہوں گے اگر اوپوزیشن چاہے اور جو راحل گاندھی سویم چاہے تو کسی دوسرے کو نومینٹ کر سکتے ہیں راہل گاندھی باتیں نہیں ہیں کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین لیڈر اوپوزیشن ہوں گے پر کنوینشن یہی ہے کہ اوپوزیشن کے جو لیڈر ہے وہی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے آج تک کی کنوینشن یہی رہی ہے آج تک کی کنوینشن یہی رہی ہے پرمپرا یہی رہی ہے مجھے لگتا ہے باجے اوپادیائی جی جلدی سے اگر آپ یہ کلیر کر پائیں تو اسی حساب سے پھر ہم اپنی بحث کو آگے بڑھائیں گے جس بات کا ذکر کیا گیا ہے ملوترا صاحب کی طرف سے کیا یہ تیہ ہو چکا ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے پرمک کے طور پر بھی ہم راہل گاندھی کو ہی دیکھیں گے یا پھر کمیٹی میں پی اے سی میں کسی اور نیتا کو لانے کی تیاری ہے سمیر بھائی پہلے تو آپ کو دنیواد اور پورے آپ کے درسکوں کو بسیس کر کے ہمارے پینالسٹ جو بھی ساتھی ہیں سب کو نمسکار جو جو مدہ بھی آپ نے اٹھایا ہے راہل گاندھی جی نے سڑک سے سنسدک جو لڑائی لڑی آج ان کو یہ موقع پارٹی کی طرف سے بھی اور جنتا کی طرف سے بھی ملا ہے کہ پرتیپکچ کے نیتا کے طور پر جو ہے اپنی جو بھومی کا ہے ایمانداری سے جمعواری کے ساتھ نیبانے کے لیے میں سویم ان کو اس بات کے لیے سکر گجار ہوں اور آبھار بیک کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جمعواری ایمانداری سے نیبانے کے لیے آگے بڑھ کر کے سہجوگی کی بھومکہ میں آیا ہے جہاں تک بات پر پبلک ایک آنٹ کمیٹی کی ہے نشطی طور پر ایک کنمنسن ہے جو ملوترا صاحب نے بھی کہی اور ہم لوگوں میں نے جو پڑھائیاں کی ہیں جو پڑھی ہیں پر یہ پرمپرا کے تحضے بات ہوتی ہے پس یہ جرور ہے کہ بپکش کے بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں سب کو ہم ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں ہمارے اندر ایک آنٹرک لوگ کانٹرک پر کریا بھی ہے تو نشطی طور پر اس پر ایک پنہ چرچہ ہمارے لیڈرز کے اندر بھی ہونی چاہیے اور ہوگی جرور ابھی آپ یہ بولنا چاہتے ہیں کہ جو پرمپرا رہی ہے وہ نیتا پرتپکش کے پاس پی ایسی کے پرمک کے طور پر رہی ہے ابھی ایسا نہیں ہے راہل گاندی ہوں گے ایسا نہیں ہے یہ آپ بولنا چاہتے ہیں دیکھیں جیسے پر استطیق بن رہی ہے ابھی تو نیتا پرتپکش کے روپے میں انہوں نے جمعاری سنبھالی ہے باقی جو بھی ہمارے پرپکشی جو ساتھی گن ہیں جس میں انڈیا گٹھ بندن کے ساتھی اور کانگریس کے بھی ساتھی ہیں ان کی جو اکچھا ہوگی سروانومتی سے اس پر جو نیڑنے لینا ہے وہ ہمارے نیتا پرتپکشے جو ہے لیں گے اور نشچی طور پر ان کے بھوناؤں کا خیال لگتے ہوئے ہو سنسط میں بھی اور جنتا کے مددوں پر سڑک پر بھی وہ لڑائی لڑنے کو خط پر ہیں یہ لڑائی آپ دیکھ رہے ہیں لگاتاروں لڑتے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی آپ اس کو لے کر اپنی رائے کلیر نہیں کر پا رہے ہیں پارٹی نے ابھی اس پر کوئی فیصلہ جو ہے وہ پبلک نہیں کیا ہے سارجنک نہیں کیا جاتا ہے یہی کیا ہے یہی کہا جا سکتا ہے فیلحال